پربو کی وچن میں جانے سے پہلے آئیے ہمارے آنکھوں کو بند کریں اور ہم پرارتھنا کریں گے یہی پرارتھنا آپ کے موقع سے ہونے پائے پربو ہم سے بات کر آج speak to us Lord اور ہمارے جیون سے بیوار کر تاکہ ہم جو سمیں یہاں بیتا رہے ہیں وہ ہمالے آشش کے کارن ٹھہرے ہیں سمی لوگ کیا اپنے موں کھول سکتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کی گجراتی باشا پربو جانتا نہیں ہے آپ کی گجراتی باشا پربو جانتا ہے آپ کی ہندی پربو جانتا ہے آپ کی کنڈا بھی پربو جانتا ہے آپ کی ساری باشا پربو جانتا ہے اس لئے آپ آواز اٹھاتے ہوئے پرارتھنا کر سکتے ہیں آنکھیں بند کریں پرارتھنا کریے گا آپ کا موں سر کو تھوڑا اونچا رکھے گا نیچے بار بار ایسے دیکھو مرد نیچے کس کو دیکھ رہے ہو پربو کو دیکھئے look to jesus تو پربو کو دیکھ کر کے موں کھول کے پرارتھنا کرے پربو Lord آج تو ہم سے بول ہم سے بات کر آپ کے موں کھول کے آواز کر آپ کے دل کی پرارتھنا کے حساب سے پربو آج آپ کے ساتھ ویہوار کرے گا whatever is your prayer God will start dealing with you accordingly پرمیشور آپ کے ساتھ ایسا وہ ویہوار کرے گا اور پربو جب ویہوار کرے گا آپ کے جیون میں بہت ہی چھٹکارہ چنگائی آنند اور آشش ملنے پائے ہالیلویا سبھی لوگ اپنے موں کھولے پرارتھنا کرتے رہے آواز اٹھاتے ہوئے پرارتھنا کریں یہاں پر کوئی روک نہیں ہے ہالیلویا you can open your mouths and pray ہالیلویا پربو تو ہم سے بول ہم سے بات کر نہیں آپ اپنی باشا میں پرارتھنا کرنا چاہتے ہیں پرارتھنا کر سکتے ہیں نہیں آپ کو لگ رہا ہے نہیں میں جوش سے پرارتھنا کروں گا تو جوش سے پرارتھنا کر سکتے ہیں نہیں آپ کو لگ رہا ہے میں تالی بجا کے پرارتھنا کر سکتے ہیں نہیں مجھے کھڑے رکھ کے پرارتھنا کرنا ہے کھڑے رکھ کے پرارتھنا آپ کے لئے free time ہے five minutes we are going to pray پربو جی آج تم مجھ سے بول آج مجھ سے بات کر آج میرے سے بھیوار کر پربو جی ہالیلویا میرے جیمن کی پرستیتی تو جانتا ہے میرے گھر کی پرستیتی تو جانتا ہے میری آدمی جیمن کی پرستیتی تو جانتا ہے اس کے انسار تو ہمارے ساتھ بھیوار کرنا میری ہر ایک باتوں کو جاننے والا پربو تجھ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے میرے لئے دروازے بند ہیں وہ دروازے کھلنے پاہے میری جیون میں شانتی نہیں ہے لیکن آج دن کے سمیں وہ شانتی مجھے چاہیے میری جیون میں چھٹکارا نہیں ہے لیکن آج مجھے چھٹکارا چاہیے تیرا وچن چھٹکارا دے سکتا ہے تیرا وچن کے اندر سامرت ہے تیرا وچن کے اندر بل ہے پربو تو سب کچھ کرنے کے لئے یوگی ہے یوگی ہے پرمیشو اور حال علویہ دھنے واد دھنے واد تیری پویت راتمہ کی اپستیتی ہم چاہتے ہیں تیری پویت راتمہ کی سامرت ہم چاہتے ہیں تیری پویت راتمہ کی بل ہم چاہتے ہیں تو پربو تیری اپستیتی سے ہمیں بھر دے ایک ایک جیون کو بھر دے اگر چنگائی کی جروت ہے تو چنگائی دے من میں شانتی کی جروت ہے تو شانتی دے راستہیں کھلنے تو راستہ کھلنے دے لیکن پربو ہمیں تیری ضرورت ہے and we need you more and more ہمیں تیری ضرورت ہے پربو جی اور ہم تجھ میں بڑھنا چاہتے ہیں حاللویہ اب یہ گیت جانتے ہیں تو میرے ساتھ گاہ سکتے ہیں فیرشے وہ آگ برشا دے فیرشے تو پان آنے دے تیری مہی ماں سے تیری شامرت شے فیرشے تو ابھی شے کر دے آپا ویتر آتما 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 بہنے دے اس ہوا کو چھولے اریک دل کو بہنے دے اس ہوا کو چھولے اریک دل کو تیرا درشن ہمیں ملے کرتے ہیں پراتھنا تجھ سے تیری مہی ماں سے تیری سامرت سے پھر سے تو ابھی شے کر دے تیری مہی ماں سے تیری سامرت سے دے آپا ویتر آتما آپا ویتر آتما آپا ویتر آتما آ پویتر آدمہ آ پویتر آدمہ آ پویتر آدمہ پھر سے کھائیں گے آ پویتر آدمہ آ پویتر آتما آ پویتر آتما سرگی پیتا پر میں اشور دنے بات دیتے ہیں اس اچھے وقت کے لئے پربو جی جیسے ہم نے گیت میں گایا بہنے دے اس ہوا کو پربو جی آنے دے اس طفان کو یہ طفان نقصان کی نہیں یہ طفان جیون دینے والی ہے یہ ہوا نقصان کی نہیں جیون دینے والی ہوا ہے سرگی پیتا وہ پویتر آتما بہنے دے چھو لے اس پویتر آتما کے ابشک ہمارے پر انڈیل پربو جی ہمارے منوں کو کھول ہمارے حدیوں کو کھول سمجھنے کے لئے بدھی اور گیان دے تیری بچن کے دوار کو کھول لوگ یہاں پر تیرے بچے بیٹھ ہیں ان کو سمجھنے کے لئے ان کی بدھی گیان آنکھوں کو کھول پرمیشور تیرا بچن جیسا لکھا ہے ویسے ہی ان کے دل میں پرویش کرنے پائیں اور ان کا جیبن آشش ہی تھونے پائیں آدھر مہی ماں تجھے دیتے ہیں عیش و مسیح کے نامیں مانگتے ہیں سنو اور گیان کر پتا آمین حاللویہ آج ہمارا ویشے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کل پاسٹرز کی میٹنگ تھی تو تھوڑا سا کٹھن تھا آج کٹھن نہیں ہوگا سرل رہے گا لیکن بہت ہی مہتوپورن ویشے ہیں ویوات سے بڑھا ہوا ویشے ہیں لیکن سچا ویشے ہیں پربو کبچن کیا کہتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک ہی پراتھنا کے ساتھ بیٹھیں پربو جو سچ ہے وہ مجھے سمجھانا جو حقیقت ہے وہ مجھے سمجھانا سمجھانا تو پربو آپ کو سمجھائے گا ہیشو مسیح اس سنسار میں ساڑھے تین سال تک رہے ساڑھے تین سال سیوکائی کیا چیلوں کو چنہ اور چیلے اس کے ساتھ سیوکائی میں لگے رہے بہت کچھ چیلوں نے سیکھا پربو سے پربو کے ساتھ جو ان کا ساڑھے تین سال کی جو سفر تھا مجھے لگتا ہے کہ ان کی جیوان کا سب سے بہترین سب سے بڑیا سب سے آششے بڑا ہوا ایک سفر تھا بار بار ایشو ان کو بیچ بیچ میں بولتا تھا میں چلے جاؤں گا میں چلے جاؤں گا ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا جیسے آپ کی پتنیاں بیچ بیچ میں آپ کو دمکی دیتی ہے میں مائی کے چلے جاؤں گی وہ تو کسی اور کارن سے دمکی دیتی ہے لیکن پربو ایسا نہیں تھا پربو اپنی منسہ اور اپنی اچھا پرمیشن کی اچھا کو پورا کر کے جانے کا بارے میں کہتا تھا تو اپنے چلوں سے کہتا تھا میں جاؤں گا وہ چلے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن اس کا سمیں نزدیک آیا نزدیک آتے سمیں اس نے کھل کر کہنے لگا openly کہنے لگا مجھے پکڑیں گے مجھے ماریں گے مجھے لے جائیں گے یہ ساری باتیں کہنے لگا میں جاؤں گا اتیادی باتیں یہ سب جب چلے لوگ سنتے تھے ان کو بہت دکھ ہوتا تھا they were very upset not only upset they were very grieved بہت دکھی ہوتا تھا آپ کو نہیں لگ رہا ہے ہمارے گر میں سے ایسا کوئی بول ہے ہمارے ساتھ رہنے والا ہم جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگ رہا آپ کو دکھ ہوگا ہاں گربڑ کرنے والا ہے تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا آپ یہی سوچیں کہ پربو نے ہماری پراتھنا سنا وہ جلدی جا رہا ہے دنے بات لیکن آپ کے قریب ہیں آپ کے بہت نزدیک ہیں آپ کے لئے بہت ہی بردر آپ آگیا سکتے ہیں you can come here red t-shirt please come so تو پربو کے ساتھ ان کا رشتہ اتنا بڑیا تھا they were very unhappy اور جب جب پربو کے ساتھ رہتا تھا ان کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہوئی کسی بات کی کمی محسوس نہیں ہے اور پربو کے ساتھ گمتے تھے پربو کے مک سے نکلنے والے مدور وچنوں کو سنتے تھے اتمتکاریوں کو دیکھتے تھے لوگ بیمار چنگے ہو رہے ہیں کیا کیا کام ہو رہا ہے اتمتکاری ہو رہا ہے so they were so happy بہت خوش تھے وہ آنتی تھے تو پربو نے جب کہا کہ میں جا رہا ہوں تو ان کا دل بہت دکھ سے بڑھ گیا اور پربو ایسا تھا کہ پربو جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے دکھ ہے تو پربو نے ان سے کہا دیکھو میرا جانا تو نشچت ہے لیکن تم لوگ گبرانا مت تم لوگ گبرانا مت میرا جانا تمہا لئے اچھا ہے تم لوگ گبرانا مت کیوں اچھا ہے تمہارا جانا کیونکہ میں جاؤں گا تو ایک اور آئے گا میں جاؤں گا تو ایک اور آئے گا ایک اور آئے گا مطلب میرے سمان ایک اور آئے گا وہ تمہارے ساتھ رہے گا وہ چوبیس گھنٹے ساتھ رہے گا اب تو میں فیسیکلی تمہارے ساتھ فیسیکلی رہتا ہوں لیکن وہ سب کے ساتھ چوبیس گھنٹے رہ سکتا ہے وہ آئے گا تو یہ سب بول کر کے چیلوں کو آشواسند دیتے تھے پھر وہ کس کے بارے میں کہہ رہا تھا کون آئے گا کس کے بارے میں کہہ رہا تھا کس کے بارے میں دینش کہہ رہا ہے کہ پربو عش مسیح ہولی سپریٹ کے بارے میں کہہ رہا تھا یہ آپ کا نام کیا ہے بردہ مائکل مائکل کہہ رہے ہیں کہ پویتر آتما جو ستھکی آتما اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اور کسی کو کوئی جواب ہے پربو کس کے بارے میں کہہ رہا تھا ایک صحایق مطلب کون ہے وہ صحایق تو آپ کی پتنی بھی ہے صحایق ہے نا پربو نے آدم کو بنایا تو بولا تیرے لئے ایک صحایق بناتا ہوں وہ تو آپ کی پتنی بھی صحایق ہے کون کون کس کے بارے میں پربو کہہ رہا تھا ستینی آدم مطلب کیا کون ہے پویتر آدمہ تو تین ہو گیا پویتر آدمہ اور کس کا جواب ہے پرمیشر خود کس روپ میں پرمیشر خود مطلب کس روپ میں پویتر آدمہ آپ کا تینوں کا انسر ہو گیا ختم ابھی واپس واپس جواب مطلب دینا کٹ کھوٹ کے تو بپن بھائی کہہ رہے ہیں کہ پرمیشر خود لیکن کس روپ میں گاوڈ in what form آدمہ کے روپ میں کس کے پاسوان کے روپ میں میں جو کہتا ہوں اس کو دھیان سے سنو پربو نے چیلوں سے کیا کہا میں جاؤں گا تو ایک کو بھیجوں گا میں جاؤں گا تو ایک کو بھیجوں گا وہ کون ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے بولا پویتر آدمہ کون ہے وہ سنبودک وہ ہی میں پوچھنا چاہتا ہوں who is this سنبودک آپ کوئی بول رہے ہیں سنبودک ہے سہائق ہے یہ کون ہے who is this نہیں وہ ٹھیک ہے وہ سمجھائے گا وہ کام اپنا کرے گا لیکن who is that is it mr. matthew is it mr. mittal is it mr. hemant one among the trinity one among the trinity one among the trinity آپ کو نام بولنے میں شرم کیوں آ رہا ہے بھئی آپ تو بولنے میں شرم کیوں کر رہے ہو one among the trinity تین میں سے ایک اب میرے کو الجن میں ڈال رہے ہو تین میں سے ایک مجھے ڈھونڈنے کا ہے ارے بھئی آپ کو میں جواب سوال پوچھ رہا ہوں کی کون ہے یہ پویتر آتما کر کے یہ کہہ رہے ہیں one among the trinity ترتو میں ایک آپ سے میں جواب مانگ رہا ہوں پویتر آتما شریا کہتی ہے پویتر آتما یہ شمسی تو خود کہہ رہا ہے نا بیٹا یہ شمسی خود کہہ رہا ہے آپ کو لگے گا یہ کیوں ایسے گمارہ میں اس گمارہ نہیں رہا ہوں آپ کے من کے اندر یہ سچائی چھپنا چاہیے the truth should go into your heart اس لئے میں یہ سوال کو الگ الگ طریقے سے پوچھ رہا ہوں من کے اندر کوب ویپس کوب ویپس سمجھ رہے ہیں کوب ویپس مطلب مکڑی کی جال مکڑی کی جال دیکھا ہے مکڑی کی جال ہے ہمارے من میں اور شیطان اتنا سمارٹ ہے کہ ہم کو گمراہ کرتے رہتا ہے تو میں آج دن کے سمیے پویتر آتما کی سہایتہ کے دوارہ ہمارے دماغ کی مکڑی کی جال نکل جانا چاہیے ایک دم صاف ہو جانا چاہیے clear ٹھیک ہے تو مجھے ایک دو تین بیپن چار یورو پانچ انسر ملے چھے انسر ملے انہوں نے بھی کہا انسر وہ سب صحیح انسر ہے لیکن ان کا نام میں پوچھ رہا ہوں ایشو خود کہہ رہا ہے دیکھو جیسس ہمسلف اس ٹیلنگ میرے چیلوں میرے مطروں میرے ڈیئر فرنس میرا جانا تمہارے لئے اچھا ہے میں ایک کو بھیجوں گا میرے جانے سے وہ آئے گا وہ تمہارے ساتھ رہے گا میں صرف اسی کا نام پوچھ رہا ہوں بائبل سے پوچھ رہا ہوں میں کوئی آوٹسیٹ کوسٹن نہیں ہے جی کے نہیں ہے یہ بائبل سے پوچھ رہا ہوں اس کا نام کیا ہے اس کا نام کہیں لوگوں نے بولا پویتر آتما بیپن نے اس کو الگ طریقے سے بتایا پرمیشور کا روپ میں پویتر آتما انہوں نے ترتو میں ایک بتایا انہوں نے سمبھو تک بتایا اس کا نام انہوں نے ابھی سب کا ان چار پانچ لوگوں نے بولا اس کا نام پویتر آتما ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے من میں اور کوئی نام ہے کیا یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں الیا الیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ میں دیرے دیرے آپ کی من کی بھات کو باہر لانا چاہتا ہوں تاکہ صاف ہو جائے اندر سے صاف ہو جائے پربو کس کے بارے میں بول رہا تھا یہ سمجھنا بولیے سستر آپ تو ٹیچر ہیں آپ تو سریش ٹیچر ہیں آپ بولیے گا پویتر آتما یہ بہن نے بڑی حمد کے ساتھ کہا پویتر آتما بہنوں سے بولیے بائیوں نے کچھ کچھ بولا آپ بہنوں میں سے بتائیے کس کے بارے میں بول رہا ہے اب میجورٹی اس سے میرے ساتھ پویتر آتما دینش بھائی سوچ رہا ہے نہیں میں نے جو بولا وہ بلکل صحیح ہونا چاہیے بار بار وہ بول رہا ہے اس بات کو انکلہ بتائیے پویتر آتما وہ بتائیے یہ مطل کے سامنے بیٹھا ہوا لڑکا پویتر آتما ایک ایک کو پوچھو گا نا تب ہی آپ کو انہیں تو شرم آ رہا ہے بولنے کے لئے یہ وائلٹ پرپل ڈریس پہنی ہوئی پویتر آتما وہ گرین پہنی ہوئی پویتر آتما کوپی تو نہیں کر رہے ہوں نا آپ لوگ کوپی نہیں کر رہے نا آپ کے مند سے بولنا ہے انکل آپ بتائیے آپ جو بولیں گے وہ فائنل ہے آپ بتائیے پتانو آتما پتانو آتما آپ کو یہ نام لینے میں اتنا پریشانی کیوں ہو رہی ہے اتنا پریشانی کیوں ہو رہی ہے نام لینے دیکھو I am finding telling why you are finding it so difficult to take the name یہ ہو یہ ہو چلو ایک بات میں آپ کو صاف بتانا چاہتا ہوں میں بائبل سے بتاؤں گا میری گیان سے نہیں بتاؤں گا ایک بات اس کے پہلے بتاؤں میری آپ سے ہاتھ جڑ کے گجارش ہے آپ بائبل جرور پڑھنا کیا کرنا بائبل جرور پڑھنا please read the bible ہے نا بائبل ایک ہی کتاب ہے وہ جرور پڑھنا ٹھیک ہے آپ کی ساری سندھے کو میں دور کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالے یوہر نا کیسو سمچار اس کا چودہ دھیائے اور اس کی پچیس اور چھبیس وچن یوہر نا کیسو سمچار اس کی چودہ پورٹین چپٹر اس کی پورٹین چپٹر اور اس کا پچیس اور چھبیس وچن جوہر سے پڑھیں یہ باتیں میں نے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے میں نے تم سے کہی پرنتو سہائک سہائک ایک منٹ رکھنا سسپنس دیرے سے کھولتے ہیں سہائک سہائک ارتھاد اس کا دوسرا نام ہے سہائک ارتھاد پویتر آتما اسے بیجے گا وہ تمہیں سمجھ میں آگیا سمجھ میں آگیا سہائک گجاتی میں بات چھو ہاں کہیا چھے سمبودک تمہارا سمبودک اٹلے کون پویتر آتما سمبودک اٹلے پویتر آتما پربو کیا چھے مانی وشے کے چھے he is speaking about the holy spirit سمجھ میں آگیا اب ہم آگے بڑھیں گے اب یہاں پر اس وچن کو سٹاپ کر رہے ہیں we are going ahead نکالی میرے ساتھ سولہ ادھی آئے سولہ ادھی آئے اور اور اس کا سات اور آٹھ پڑھیں گے آرام سے پڑھنا سات اور آٹھ تو بھی میں تم سے سچ کہتا ہوں دیکھئے پربو کیا کہتا ہے میرا جانا پڑھیں بین تمہارے لئے اچھا ہے تم کو بہت دکھ ہو رہا میں جاؤں گا یشو کہتا ہے تم کو بہت دکھ ہو رہا میں جاؤں گا لیکن میرا جانا تمہارے لئے کیا ہے اچھا ہے کیوں اچھا ہے کیوں کی یدی میں نہ جاؤں تو وہ سہائے ابھی سمبودک کا دوسرا نام کیا ہو گیا سہائیک وہ سہائیک تمہارے پاس نہ آئے گا مطلب میرا جانا جروری ہے نہیں تو وہ آئے گا نہیں میں جاؤں گا تو وہ آئے گا وہ کون ہے وہ سہائیک ہے وہ کون ہے وہ سمبودک ہے وہ سمبودک کا نام کیا ہے وہ سمبودک کا نام ہے پرویتراتما کلیر ہو گیا من میں کوئی بھی دویدہ نہیں ہونی چاہئے وچن سے کہہ رہا ہوں میرا تھیوری نہیں ہے میرا فیلوسفی نہیں ہے پرویتراتما پرویتراتما کلیر ہو گیا جیسوس کے شبد this is the words of جیسوس سہائیک کو بیجوں گا اگر میں نہیں جاؤں گا تو سہائیک نہیں آئے گا میں جاؤں گا وہ آئے گا میں جاؤں گا وہ آئے گا اور پھر آگے پڑی ہے بہن یہ دی میں جاؤں گا اسے میں تمہارے پاس بیجوں گا اور کیا کرے گا وہ پاپ اور دھارمکتہ نیرتر کرے گا مطلب سمجھائے گا he will explain what is sin what is righteousness what is judgment پاپ کیا ہے دھارمکتہ کیا ہے نیہائی کیا ہے اس کے باہر میں کون بتائے گا پویتر آتما بتائے گا میں جاؤں گا اس کو بیجوں گا وہ تمہارے ساتھ رہے گا کب رہے گا سنڈے سنڈے کو رہے گا سنڈے کو رہے گا نہیں وہ صدیب تمہارے ساتھ رہے گا میں نہیں جاؤں گا میں تمہارے ساتھ صدیب نہیں رہ سکتا ہوں شریر روپ میں پربو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ صدیب نہیں رہ سکتا ہوں لیکن وہ آئے گا وہ تمہارے ساتھ صدیب رہے گا اب گجارتے میں پڑھئی ہوں ستیہ کوچھوں دیو نے ستیہ کے اوچھوں کر کے کہوانی جرود نہ تھی دیو جے پن کے جو پن کے اچھے ستیہ چھے تیچھتا آوشے بہو بہو مولی اچھے اگتیا نو چھے اٹلے دیو کے اچھے ہوں تم نے ستیہ کوچھوں ہوں نہیں جاؤں تو سمبودک تمہاری پاسے آپ سے نہیں تو ہوں جاؤں تو مکلی دیس آپ سے پاپ وشے نیای پڑھانا وشے نیای چکھاؤنے وشے جگت نے خاتری کری آپ سے حاللویہ آپ سمجھ میں آگیا پویتر آتما کا بہت بڑا رول ہے لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمے میں ساری غلط فہمے آج صبح نکالنا چاہتا ہوں آپ کے مند سے لوگوں کو بڑی غلط فہمے ہے کہ یہ پویتر آتما جب آئے گا آدمی اچھلے گا کودے گا انیباشا بولے گا یہ پویتر آتما صرف وہیں تک سیمت نہیں ہے وہ پویتر آتما کی برپوری کا ایک چن ہے پویتر آتما کا کام وہ نہیں ہے پویتر آتما کی برپوری جس کو کہتے ہیں فیلنگ of the Holy Spirit میں آدمی پویتر آتما کی برپوری جب آتا ہے تو انیباشا میں بات کرتا ہے speaks in tongues other tongues انیباشا بولنے والا منشوں سے بات نہیں کرتا لیکن پرمیشور سے بات کرتا ہے اس لئے کئی بار ہم کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن یہ بھی ہے کہ انیباشا جب بولتے سمیں اس کی ویویچنا کرنے والے وردان پائے ہوئے لوگ ہوگا ان کو سمجھ میں آئے گا اور وہ اس کے باہر میں بتائے گا کہ یہ کیا بتا رہا ہے سمجھ میں آئے آپ کو ٹھیک ہے نام اس لئے ہمیں ایسے غلط فہمیں کئی بار اچھا میں دوسری بات بتاؤں اور پویتر آتما جو ہے آتما ہے پویتر آتما ہے آتما ہے پویتر آتما ہے دست آتما ہے آتما ہے پویتر آتما ہے دست آتما ہے یہ دست آتما بھی پویتر آتما کی کوپی کرتا ہے ہیلو دست آتما بھی پویتر آتما کی کوپی کرتا ہے وہ بھی اچھلتا ہے کودتا ہے تو کئی بار لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ پویتر آتما ہے یا دشت آتما ہے پویتر آتما سمجھ بوچ کی آتما ہے پویتر آتما سمجھ بوچ کی آتما ہے پویتر آتما میں برا ہوا ہے وقتی جب پربو کے سامنے ناچتا ہے کودتا ہے اس کا بال کھل جائے گا تو اس کو معلوم ہوتا ہے اگر نہیں معلوم ہے تو سمجھ جانا وہ پویتر آتما نہیں ہے پویتر آتما سے بھرا ہوا وقتی اس کا جیان he is very conscious of his place اس کے جگہ کا بہت conscious ہے وہ وہ کسی بائیبل کی اوپر چڑھ کر کودے گا نہیں very conscious کیونکہ پویتر آتما سمجھ بوچ کی آتما ہے اس کو environment کے باہر میں پتا ہے کیونکہ ہمارا پرمیشور ہی سمجھ بوچ کی پرمیشور ہے confusion کا پرمیشور نہیں ہے سمجھ میں آگیا آپ کو یہ تھوڑا سا clarity ہونے کے لئے میں نے کہا تو یہ دونوں الگ ہیں یہ دونوں ہیں وہ بھی copy کرتا ہے so that اس کو لگے کی آتما ہے نہیں churches کے اندر بھی یہ دونوں آتے ہیں کبھی کی church کے اندر بھی دونوں آتے ہیں آپ کو پرمیشور کا ڈاپن ڈاپن سمجھ رہے ہو گیا نہیں ہوگا you will not be able to recognize لیکن ہمیں بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کونسی آتما ہے اس کے اندر وہ same copy کرے گا he will do the same thing سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو چھرا just for your information بتائے آپ کو let's come back to پویتر آتما پویتر آتما کا سب سے بڑا role is not only to speak in tongues ملکہ انیے باشا بولنا صرف نہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں انیے باشا بول دیا تو ہم بس ہو گئیں نہیں انیے باشا تو ایک چن ہے پویتر آتما جس کے اندر ہے وہ پویتر آتما کا فل کو لائے گا the fruit of the holy spirit اللہ لیہ اب وہاں پر مار کھا جاتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں پویتر آتما مل گیا ہے لیکن اس کا کام پویتر آتما کا کام نہیں ہے you have to have the fruit of the holy spirit تو پویتر آتما کا پہلا role کیا ہے وہ ہمیں کیا سمجھائے گا پاپ کے بارے میں دھارمکتہ کے بارے میں اور تیسرا کہتا ہے نیائے کے بارے میں نیائے مطلب پاپ کروگے تو کیا ہوگا کر کے پویتر آتما سمجھائے گا دھارمکتہ کروگے تو کیا ہوگا کر کے کون سمجھائے گا پویتر آتما کرے گا مطلب پاپ کا انجام کیا ہے پاپ کا فلسورپ کیا ہونے والا ہے دھار مکتہ میں رہو گے تو کیا ہوگا یہ کون سمجھائے گا پویترات ماں سمجھے گا اب آپ مسافری کر رہے ہیں یاترہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے کچھ ایسا سیچوشن آیا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ غلط ہے صحیح ہے یہ غلط ہے سیچوشن آتا ہے کی نہیں جائف میں ہلو لائف میں آتا ہے کی نہیں سیچوشن میرے ساتھ رہنا آپ لوگ کیونکہ سمجھانے والا وشے یہ ترہا کٹھن وشے ہیں تو آپ کے لائف میں سیچوشن آتا ہے یہ غلط ہے صحیح ہے آپ کے لائف میں آتا ہے یا نہیں آپ کیا کرتے ہیں جلدی بائبل کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ایسا کرتے ہیں آپ مارکٹ میں کھڑے ہیں آپ کے سامنے وشے آ گیا آپ کو ڈیسیشن لینا ہے آپ کیا کریں گے بائبل اٹھائیں گے پربو کے داس کو فون کریں گے آو بنیو چھے سو کروں پاسٹر آو بنیو چھے آم انہیام کے چھے آم ہوں سو کروں آوے ایسے کہتے ہیں ہمیں کیا کر سکتے ہیں ہم اپنا دماغ لگاتے ہیں نورمل بات کرتا ہوں ہم اپنا دماغ لگاتے ہیں ہم کو جو اچت ہے وہ ہم کرتے ہیں ہم کو جو صحیح لگ رہا ہے وہ کرتے ہیں لیکن ایک پربو کا بچہ ایسا نہیں کرتا ڈیفرنس سمجھئے ایک پربو کا بچہ ایسے نہیں کرتا اس کو تبھی اس کے اندر پویتر آتما ہوگا تو پویتر آتما اس کو بتائے گا بیٹا یہ کرنا ہلو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس بائبل نہیں ہے اس سمجھ پر بائبل ہوتا تو بھی آپ ڈھونڈ کر نکال نہیں سکتے کہاں پر ہے کر کے یہ کون سا رول میں لکھا ہوا ہے کون سا لاؤ میں لکھا ہوا ہے کہاں ڈھونڈیں ہم جیسے ہم پڑھتے نہیں ہیں پھر کہاں سے ڈھونڈیں گے ٹھیک ہے والک باتیں تو ڈھونڈنے جاؤ گے تو دن نکل جائے گا تب تک وہ چلا جائے گا جو آپ کے سامنے وشے رکھا ہے تو اس لئے جس کے اندر پویتر آتما ہے وہ پویتر آتما آپ کو کیا بتائے گا بیٹا یہ مت کرنا یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے جب پویتر آتما یہ بات کرتے کرتے ہی وہ شیطان بھی آپ سے بولے گا ہی یہ کر ایسا کبھی ہوا ہے آپ کے جیون میں جس کو سنگرش کہتے ہیں ایسا کبھی ہوا ہے عام کر وہ آواز جور سے ہوگا اب آپ کو دویدہ آگئی کہ صحیح میں کونسا ہے یہ کروں کی وہ کروں جس کے اندر پویتر آتما ہے وہ پویتر آتما کی وارنی کو سمجھے گا اور سنے گا ہلیلویہ اس لئے ہمارے جیون میں پویتر آتما کی بہت ضرورت ہے پویتر آتما آپ کو بتائے گا یہ غلط ہے پویتر آتما آپ کو بتائے گا یہ صحیح ہے پویتر آتما آپ کو بتائے گا یہ غلط کرنے سے کیا ہوگا صحیح کرنے سے کیا ہوگا یہ پویتر آتما ہم من میں بتائے گا اس لئے ہم بولتے ہیں کہ پویتر آتما میں بربور ہے یہ کچھ پنٹیکوس لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کچھ پنٹیکوس لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ پویتر آتما ہماری زاگیر ہے نانسنس پویتر آتما کسی کی زاگیر نہیں ہے پویتر آتما ان لوگوں کے لئے جو سچ میں پیاسے ہیں ہلیلویہ کچھ پنٹیکوس والے سوچتے ہیں یہ پویتر آتما ہماروں چھے پنٹیکوس نہ مطلب سوچے خبر چھے پنٹیکوس نہ مطلب سے پچاسوہ دن ہے نا وہ تو پچاسوہ دن میں پویتر آتما اتر آیا تو اس لئے جو پویتر آتما میں برتے ہیں اس کو پنٹیکوس بولتے ہیں پنٹیکوس کوئی سنستہ نہ تھی پنٹیکوس اٹھ لے ففٹیتھ ڈے پچاسوہ دن میں پویتر آتما اتر آیا پریرتوں کے کام میں اس لئے پویتر آتما جو برتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں پنٹیکوس اور پنٹیکوس والے لوگ بھول گئے کہ کب سے آیا کیا ہے کچھ پتا نہیں ان کو بھی پتا نہیں وہ کہتے ہیں پویتر آتما ہمارا ہے ہوں میتھوڈش نے نہ آپ ہوں ہوں آرسی نے نہ آپ ہوں ہوں سیئن نئی نے نہ آپ ہوں ہوں سیلویشن آرمی نے بلکل نہ آپ ہوں یہ مارو چھے مارو جاگر چھے ارے تارو جاگر نہ تھی پنٹیکوس پنٹیکوس نو دیوست نو نام چھے پویتر آتما دیو نا ڈکراو ماتے چھے نا دیو نا ڈکرو ماتے چھے بدہ ماتے چھے حالیلویہ صحب میں آگیا آپ کو سو کنفیوشن میں مت رہنا پویتر آتما سب کے لئے ہے سب کا ہے کیونکہ یہ پرمیشر کی اور سے ملا ہوا ہے پرمیشر کی آتما پرمیشر کی وردان ہے پرمیشر کی آتما ہمیں یہ تین باتوں کو سکھاتا ہے سمجھ میں آگیا پہلا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے آپ کی ایک سیمپل دے رہا ہوں آپ کو ایسا بورا مات لگنا ہے میں ایک سیمپل اس لئے کچھ ایک سیمپل میں ایسا یوز کرتا ہوں جو سمجھنے کے لئے آسان ہے I have got tough ایک سیمپل لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا دینک جیون کی ایک سیمپل کو سمجھنا آسان ہے ہے لا سمجھنا آسان ہے لیکن آپ میں سے کسی کو دیکھ کر کے میں نہیں بول رہا ہوں تو آپ کے من میں ایسا نہیں ہونا چاہی ہماری بار میں بول رہا ہے ایسا نہیں اور بہنوں کو بالکل نہیں ہونا چاہیے کیا رہا ہے ہماری بارے میں کیوں بول رہا ہے ان کے بارے میں کچھ بولو ایسا نہیں ہے ایک سیمپل اس لئے لیتا ہوں تاکہ it is easy to understand اب ایک گھر میں joint family joint family system سمجھتے ہیں joint family ماتا پتا بیٹا بہو بچے یہ سمجھتے ہیں joint family system مگر ہماری بوت ہوتی تھی اس لئے nucleus family کر دیا ہے لوگوں نے اس کا پچھتا رہے ہیں وہ الگ بات ہے جانے دیجئے تو joint family system میں کیا ہوتا ہے اب ساسو ماں نے بہو کو کچھ بولا بول دیا اب بہو جواب immediately دے سکتی ہے نا دے سکتی ہے کیا نہیں دے سکتی ہے ہر immediately دے سکتے کیونکہ ہم تو حاضر جواب ہیں ہمارے پاس تو جواب کی کمی نہیں ہے ہمیں بولا نہیں کی ہم نے بھی ٹھک کر کے جواب دی دیا جیسے بال فیکہ نہیں دیوال میں تو واپس آگیا اس پرکار ہمارا تو ہم بھی جواب فٹا فٹ دے سکتے ہیں لیکن جس کے اندر پویتر آتما ہے نا وہ جواب دینے کے لیے سمجھائے گا جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے دینا ہے تو کیا دینا ہے چھپ رہنا ہے یا بولنا ہے یہ کون سمجھائے گا پویتر آتما جب وہ جواب نہیں دے گی تو ساسوما کو لگے گا یار میری بہو کتنی اچھی ہے میں نے اس کو گالی دیا تو بھی کچھ بولی نہیں اگلے دن ساسوما بھی نہیں بولے گی اس گھر کے اندر شانتی کی آتما رہے گا کیونکہ سب کے سب پویتر آتما کے دوارا چلائے جاتے ہیں پویتر آتما جس کے اندر ہے وہ گلت بات بولے گا نہیں گلت سوال نہیں پوچھے گا کیونکہ پویتر آتما کیا صحیح ہے کیا گلت ہے اور کیا نیائی ہے بتاتا ہے ہلو میں جب یہ باتیں بول رہا ہوں میں جانتا ہوں آتما سے کہ آپ کے جیون کے تار کو پربو چھوڑا ہے چھوڑا ہے اس لئے پراتھنا کرنا پربو مجھے وہ پویتر آتما چاہیے جو بائبل میں لکھا ہے پاسٹر دینے والی آتما مجھے نہیں چاہیے پربو دک دینے والی آتما مجھے نہیں چاہیے ہاتھ رکر ہو 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 کرنے والی آتما مجھے نہیں چاہیے مجھے وہ آتما چاہیے جو بائبل میں لکھا ہے جس کا پرامس تو نے کیا ہے اور وہ آئے گا ہمارا جیون سور جائے گا حلیلویہ ایک دھم آپ کا جواب میں نمی آئے گی نمی سمجھ رہے ہیں نمی آئے گی نمرتہ آئے گا اس میں مدورتہ آئے گا وہ بلے گسے میں بولے گی تو آپ اس کو بڑے پیار سے اس کو جواب دیں گے اس کی من میں ایسا تھنڈا پنائے گا اگلی بار وہ گسہ نہیں کرے گی آپ کو بھی چینج لگے گا ان کو بھی چینج لگے گا کتنا بڑیا ہوگا ہمارا گر ہمارا گر ایک چھوٹا سورگ جیسے ہوگا یدی آپ کے گھر میں اور میرے گھر میں پرمیشر کی آتما واس کرے گا تو یہ کوئی مورتی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک کمرے میں رکھ سکتے ہیں یہ اندر ہے یہ اندر ہے یہ پویتر آتما کے دوارہ چلائے جانا والا وقتی آگے بتاؤں گا اس کو اس کو معلوم ہے گلت کیا ہے بہت سارے لوگ بہت کوشچن پوچھتے ہیں کوشچن سمجھ رہے ہیں بے مطلب کا کوشچن پوچھتے ہیں پاسٹر آگو کروانو ٹھیک چھے کے نہیں ایسے کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے ایسے بے مطلب کا اس کو پتا ہی نہیں ہے اس کو پتا ہے صحیح کیا ہے لیکن پھر بھی چابی بھرنے کے لئے پوچھتے رہتے ہیں اب میں آپ کو ایک سمجھو میرا بتاتا ہوں آپ تو جانتے ہیں میرا اصلی رنگ آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ تو میں بہت ہی سوفٹ آپ سے بات کر رہا ہوں میرے چرچ میں ایسا رنگ نہیں ہے میرا اس کے بہوجود بھی ایک بین آئی میرے پاس اس کی بیٹی ہے یہ سریا کی عمر کی ہوگی اب اس وشے کو وشے کا مطلب سمجھنا وشے کو مطلب سمجھنا وہ آ کر مجھ سے پوچھی وہ اٹھی گٹھی اتر بارت کی لیڈی ہے ہم تو ویسے پتلے سکڑے ہوئے ہیں آ کر پوچھی پریسے لارٹ پاسٹر جی ہاں پریسے لارٹ سسٹر کیسے ہم؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں میں اسین آپ کو بتا رہا ہوں ہاں پاسٹر جی یہ بتائیے ہماری بیٹی بھارت ناٹیم میں جوائن کرنا چاہتی ہے بھارت ناٹیم میں جوائن کریں یا نہ کریں اب ہم تو دویدہ میں فس گئے اب میں بولوں جوائن کرو تو مجھے تو اندر سے پتا ہے کہ یہ تو گلت ہے بھارت ناٹیم تو کسی اور کے لیے ہے کسی اور دیوی دیوتاوں کی چکر میں ہے تو یار میں اس کو اگر میں بولوں نہیں تو یہ گرم ہو جائیں گے بھئی ہم تو ہماری بیٹی میں ٹیلنٹ ہے دینس کا اور یہ منہ کر رہا ہے اچھے یہ دی میں ہاں بولو تو پربو گرم ہو جائے گا بھئی تیر کو میں نے رکھا تھا سچ بولنے کے لیے تو اس کو ہاں بول رہا ہے اور دونوں جگہ سے دویدہ آگئی اب رات کا سمیتہ ہو ایک شکروار کا یا پتہ نہیں تھس دے کا سمیتہ سوری ٹوش دے کا سمیتہ تو ہم نے پربو کی آتما نے ہم کو بولا تھوڑا سمی مانگ لو اسے کیا مانگ لو ٹائم ٹائم مانگ لو تو میں نے بولا سسٹر مجھے آپ دو تین دن دیں گے میں آپ کو دو تین دن کے بعد بتاتا ہوں ٹھیک ہے پاسٹر جی ہم دو تین دن کے بعد آپ بتائیے گا ٹھیک ہے ہم ایسے لگا کہ جان بچی لاکھوں پھائیں وہ سے بھاگے ہم آپ لوگ کو پتہ نہیں ہے پاسٹروں کی حالت کیا ہے آپ لوگ کو پتہ نہیں ہے پاسٹروں کو تنگ کرے گا پربو چھوڑے گا نہیں آپ لوگ کو ایسے بیچ میں آ گیا تھا بول دیا یاد کرنا بیچ بیچ میں یاد کرنا تو میں گیا ہوں گھر میں گھر میں پربو سے پراتھنا کیا اگلے دن مجھے آفس جانا ہے سمیہ نہیں ہے میں پراتھ سے رات کو پراتھنا کیا پربو مجھے جواب دینا ہے اس لڑے سسٹر کو جواب دینا ہے آپ مجھے جواب دینا ایسا صحیح جواب یہ جواب ہانا میں نہیں دینا جواب ہانا کا جواب تو مجھے پتہ ہے لیکن مجھے صحیح جواب دینا تو پراتنا کر کے پربو کے پاس رکھ دیا اگلے دن تک جواب نہیں آیا شکروار کو پھر ان سے ملنا ہے شکروار کو اگلی میٹنگیں وہ آئے گی وہ پوچھے گا دو تین دن ہو جائے گا پربو کیا کروں شکروار صبح ہو گیا جواب نہیں مل رہا ہے میں آفیس جا رہا ہوں ڈرائیور چلا رہا ہے میں گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوں پربو سے پراتنا کیا پربو کچھ تو جواب دے تو کچھ نہیں جواب دیا پورا دن آفیس میں محنت میں پریشان رہا سب کچھ ہو گیا شام کو واپس آ رہا ہوں اب شام کو میٹنگ میں جانا ہے بیبل سٹڈی ہے میں بھولا پربو آئے گی میں نے پربو سے پراتنا کیا تو جواب دے نہیں تو اس کو لے کر مت آنا دونوں میں سے دونوں میں سے ایک کام کرنا تو یہاں تو جواب دے مجھے نہیں تو اس کو لے کر مت آنا آئے گی تو ہم مجھے پوچھے گی واپس جاتے سمیں پربو نے مجھے جواب دے دیا ہمیں بہت خوش ہو گیا ارے پربو تینکیو جیسس یہ میرے کو کیوں نہیں سجا پہلے جواب دے دیا ہو گیا سو میٹنگ میں آیا میں بڑے خوشی کے ساتھ گیا میٹنگ سماپت ہو گیا وہ آئی اپنی بیٹی کے ساتھ ہاں پاسٹر جی اس دن ہم نے پوچھا تھا آپ کو بہرتنہ ٹیم کے باہر میں آپ بتائیے کیا کریں ہم میں نے اس کو وچن دیا یہ وچن پڑھنا گر جا کے یہ وچن میں جو لکھا ہے ویسے کرنا وچن میں کیا لکھا ہے پربو نے بتایا جو کچھ کرو پربو کی نام کی مہimہ کے لئے کرو وہ وچن میں لکھا ہے وہ وچن پربو نے مجھے دیا جو کچھ کرو پربو کی نام کی مہimہ کے لئے کرو میں نے اوہ در پڑھا نہیں یہ ریفرنس ہے یہ گھر جا کے پڑھنا بھی مت پڑھنا گھر جا کے گھر جا کے پڑھنا ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا ڈیسیشن ہے وہ صحیح ہے ہم گھر کو چلے گے بڑی سنتوشتی کے ساتھ دیکھن پھر بھی ہمارے اندر کیونکہ سنڈے کو آئے گی پھر سنڈے آئے گی نا سنڈے آئے گی تو ہمارا کیا تیور ہوگا آئے گی نہیں آئے گی گرم ہو جائے گا کیا ہوگا سنڈے دیکھا تو سنڈے آئی تھی آراد نا آراد نا کیا میٹنگ کرنے کے بعد مجھ سے ملنے آئے پھر سے پریسٹور بول کے جاتے ہیں ہم نے نرنے لے لیا کیا لیا ہماری بیٹی بھارت ناٹیب میں نہیں جائے گی میں کچھ نہیں بولا میں ایک دم ایسا مو بنا کے رکھا چیز جیسا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اندر سے میں پربو کو لاکھو لاک دنے واد دیا پربو تیری آتما �� کے لیے دنے واد جو ہمیں سچ کیا ہے گلت کیا ہے سمجھاتا ہے آپ کو ایکسامل سمجھے چھوٹا سیکسامل دیا میں نے کیا صحیح ہے کیا گلت ہے پربو کی آتما آپ کو سمجھائے گا پربو کی وچن سے ہی سمجھائے گا سٹوری سے نہیں سمجھائے گا وچن سے سمجھائے گا جب وہ سمجھائے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ وہ ہی کریں گے clear اگلا پڑھتے ہیں پہلا کام ہو گیا پویتراتمہ کا آپ کو پاپ کے بارے میں دھرمکتہ کے بارے میں اور نیائے کے بارے میں سمجھاتا ہے دوسرا ہے پڑھئے گا اب ہم نے پڑھا تھا چودہ دیا ہے یہ ہونا چودہ سولہ اور سترہ یہ ہونا چودہ سولہ اور سترہ میں پتا سے بنتی کروں گا وہ تمہیں ایک اور سائق مطلب میں تو سائق ہوئی ہوں لیکن ایک اور سائق کو وہ سرودہ وہ کس کے ساتھ رہے گا وہ سرودہ تمہارے ساتھ رہے گا وہ سرودہ تمہارے ساتھ جب ہم کہتے ہیں نا پربو ہمارے ساتھ ہے how does god dwell with us every time پرمیشر کا آپ کے ساتھ رہنے کا ایک طریقہ ہے through the holy spirit پویتر آتما کے جریے پرمیشر آپ کے ساتھ سرودہ رہتا ہے god dwells with us لکھا ہے نا سرودہ سرودہ شام صبح نہیں سرودہ آپ کے ساتھ رہے گا اور 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 آتھات ستیہ کا آتما سنسار گرہنٹ نہیں کر سکتا نہ اسے دیکھتا ہے ہاں تو اس آتما کا ایک اور پریائی وچی شبد ہے understand synonym اس آتما سہائق صرف نہیں سمبودک صرف نہیں لیکن پویتر آتما صرف نہیں لیکن اس آتما کا ایک اور شبد ہے ستیہ کی آتما یہ آتما جس کے اندر ہے وہ جھوٹ کا ساتھ نہیں دے گا جھوٹ بھولتے ہی اس کو پریشانی ہوگی گلتی سے ہم تو ایسے پویتر نہیں ہیں ہنڈر پرسنٹ شد نہیں ہے پرفیکٹ نہیں ہے ہمارے اندر گلتیاں ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی جھوٹ بولے گا نا اس کا تیمپریچر چڑ جائے گا بنا مطلب کہ ایک سو ایک ڈگری چڑ جائے گا جب تک وہ جھوٹ کو صاف نہیں کرتا کیونکہ پویتر آتما اس کو دیرے سے بولے گا تو نے جھوٹ بولا ہے تو جلدی سے آتما کیا کرتا ہے پربو جی مجھ سے گلتی ہو گئی مجھ سے شما کر پربو جی وہ شما مانگتا ہے اس آتما کا نام کیا ہے صرف پویتر آتما نہیں صرف سمبودک نہیں صرف سہائق نہیں لیکن ہی آتما ستی کی آتما ہے اور کس کے ساتھ رہتا ہے سربدا ہمارے ساتھ رہتا ہے سربدا گزارتی میں پڑی ستینی آتما ستینی آتما ستینی آتما ہاں ہاں انف 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 یہ آتما تمہارے اندر رہتا ایسا کچھ ہے ایسا لکھا ہے گزارتی میں ایسا نہیں لکھا ہے یہ تمہارے ساتھ رہتا ہے ساتھ رہتا ہے نے نے اوکی اوکی انگلیش میں جس کا سمول ٹرانسلیشن جو ہے it's abide in you yes انگلیش dwell in you مدب it is staying inside you پویتر آتما تمہارے اندر واس کرے گا it is dwelling inside you ساتھ میں رہنا اور اندر رہنے میں بہت فرق ہے he is dwelling in you پویتر آتما تمہارے اندر واس کرتا ہے اسے تو کورنتیوں کی پتری میں ہم پڑھتے ہیں نا چھے ادیائی میں کیا تم نہیں جانتے تمہارا شریر جیویت پرمیشور کا مندر ہے جس کے اندر پویتر آتما واس کرتا ہے we are the temple of the living god where the holy spirit dwells in us پویتر آتما ہمارے اندر واس کرتا ہے ہم پرمیشور کے جیویت جیویت کیا ہے جیویت مندر ہے living temple جیویت مندر ہے اسے تو ہم مندر کی لڑائی نہیں کرتے ہیں اسے تو ہم building کی لڑائی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں پربو buildingوں میں نہیں رہتا ہے поговорنی پربو کہاں رہتا ہے پربو اندر رہتا ہے stays inside dwells inside تو پویتر آتما اندرواس کرتا ہے پویتر آتما ستھی کی آتما ہے جو ہمیں کیا کرتا ہے ستھی کے باہر میں بتاتا ہے پویتر آتما ستھی کے باہر میں ہی بتائے گا دوسرا کچھ نہیں بتائے گا آپ کو جھوٹ سنتے ہی پویتر آتما بتائے گا یہ جھوٹ ہے متھیا سنتے ہی بتائے گا یہ متھیا ہے اس میں متفسنا ناٹک سنتے ہی آپ کو معلوم پڑے گا یہ متھیا یہ جھوٹ ہے ناٹک ہے پویتر آتما آپ کو بتائے گا پہلے میں نے کہا پویتر آتما پاپ کے بارے میں دھار مکتا کے بارے میں نیاک کے بارے میں سمجھائے گا دوسری بات ہے کہ پویتر آتما تمہارے اندر واس کرے گا اور وہ آتما کس کی آتما ہے ستی کی آتما ہے اس کے اندر جوٹ نہیں ہیں جو وقتی کہتا ہے میں پویتر آتما پائے ہوں اور جوٹا کام کرتا ہے سمجھ جانا اس کے اندر سے آتما چلا گیا ہے کتنی سنناطا ہے منidir صحیح ہے جو آتما کہتا ہے میرے اندر پویتر آتما مارا اندر پویتر آتما چھے پویتر آتما نہیں برپوری مچھو اور جوٹوں کام کرے چھے ہم جی جوانو اینوی اندر پویتر آتما نہ تھی نکڑی کے اوچھے پویتر آتما is very sensitive sensitive سمجھ رہو سمیدنشیل ہے he is very delicate آپ کو دیرے سے بولے گا آپ نہیں سنیں گے پہلی بار دوسری بار تیسری بار چپ چاپ چلا جائے گا سائیڈ میں آپ کو ہیمر سے ٹھوکے گا نہیں پاسٹر آپ کو ہیمر سے ٹھوکے گا پویتر آتما ہیمر سے ہیمر مدد ہتوڑی استعمال نہیں کرے گا دیرے سے بولے گا دیرے سے دیرے سے آپ سنیں گے لیکن انکار کریں گے تو بولے گا نہیں delicate spirit سٹے کی آتما آگے بڑھتے ہیں third point پڑھئے گا چودہ دیائے کی چھبیس چودہ کا چھبیس پرد کی شہائے کرتا ہاں جسے پیٹا میرے نام سے بھیگے گا ہاں وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا جو جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب سمارن کروائے گا دیکھیں پویتر آتما گو جاتے ہیں پڑھئے وہ بیوٹیفل سمبو دک اٹلے پویتر آتما مکلی دے سے بددو سکھاؤ سے جے جے تم نے ہوں کہیو تے بدو حاللوئیہ پویتر آتما is the best teacher سب کچھ سکھائے گا ایسے لکھا ہے سب کچھ سب کچھ سکھائے گا سب کچھ سکھائے گا اور پویتر آتما کی دوسری وشیشتہ ہے جو کچھ میں نے مطلب ایشو نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ شیطان نے جو کہا وہ یاد نہیں دلائے گا ہم کو شیطان نے جو کہا وہ یاد آتے ہیں تو سمجھنا ہمارے ساتھ پویتر آتما ڈیل نہیں کرتا ہے پویتر آتما جب ڈیل کرتا ہے ایشو نے جو کہا وہ سب کچھ یاد دلائے گا اگر ایشو نے کہا میں تجھے چنگا کرنے والا پربو ہوں تو پویتر آتما تجھے وہ یاد دلائے گا نہیں کی شیطان کہے گا تو گیا ڈاکٹر کا ریپورٹ یاد نہیں دلائے گا لیکن پربو کا آدیش یاد دلائے گا جو کچھ ایشو نے کہا وہ یاد دلائے گا پویتر آتما کا سب سے بڑا کام ہے جو کچھ ایشو ہم کو کیا کیا یاد آتا ہے اس نے میرے سے جھوٹ بولا اس نے مجھے گالی دیا پہلی بار مل رہے ہیں تو اس نے مجھے گالی دیا اس نے مجھے دوخہ دیا اس نے مجھے وہ بولا یہ ممی نے مجھے ایسا گالی دیا وہ میری بات کو مانی نہیں یہ ساری باتیں ہم کو یاد آ رہا ہے کیوں یاد آ رہا ہے کیونکہ وہ شیطان یاد دلائے گا پربو نے جو کچھ کہا وہ یاد دلائے گا حالیلویہ جب اکیلا ہو اکیلا محسوس کر رہے ہیں میں تو اکیلی ہوں میرا کیا ہوگا مجھے کون سمبھالے گا میرا آگے کا کیا ہوگا مجھے کون دیکھنے والا ہے میں تو اکیلی ہوں میرا کیا ہوگا میرے ماتا پتا چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا میرا کچھ نہیں ہوگا میں تو گیا کام سے یہ سب سمرن دلائے گا شیطان لیکن پویتر آتما کیا دلائے گا تو اکیلی نہیں میرا پربو نے کہا میں جندگی کی انت تک تیرے ساتھ رہوں گا میں کبھی نہ چھوڑوں گا تیرے ماتا پتا بھی چھوڑ دے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یہ کون یاد دلاتا ہے یہ پویتر آتما یاد دلاتا ہے حاللویہ لیکن دنیا کیا یاد دلاتی ہے دشت آتما کیا دلاتی ہے تو اکیلی ہے تو تو گیا تیرا کچھ نہیں ہوگا تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن پویتر آتما کیا یاد دلائے گا تیرا پرمیش اور جندہ ہے تیرا پتا ہے وہ تیرے ساتھ رہے گا اس نے کہا کہ دنیا کے چھوڑ تک میں تیرے ساتھ رہوں گا تیرے بال پک جائے تو بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا سب لوگ تجھے چھوڑ دیں گے تو بھی تیرے ساتھ رہوں گا جب یہ تیرے من میں یاد آئے گا تو تیرے من کے اندر سے یہ شریر میں ٹرانسوم ہوگا تیرے شریر میں ٹرانسوم ہوگا تیرے شریر میں سامر تھائے گی تو چپ نہیں رہے پائے گا تو کیا کرے گا تو پربو کی ستوٹی کرنے لگے گا نہیں تو تو کیا کرے گا نہیں تو تو روتے رہے گا حاللویہ آپ سمجھ میں آیا کیوں پربو کے بچے پربو کے سنمک میں آ کر کے کچھ لوگ چلاتے ہیں اور کچھ لوگ چپ بیٹھتے ہیں ہم کو کوئی پاگل کتا نے کٹایا ہے اس لئے نہیں چلاتے ہیں ہم یہ یاد کر رہے ہیں پربو نے جو کہا وہ یاد کرتے ہیں پربو نے جو کہا وہ یاد کرتے ہیں سمجھنا کیسے چپ رہے یار نکل جاتی ہے پربو کی ستتی شیطان نے جو بولا شیطان یاد کراتا ہے ساری گندی باتیں تو چپ رہنا پڑتا ہے کیا ہوگا سوت اسے جیب میں پیسہ نہ تھی کل کیسا دیکھیں گے کس کے پاس جا کے پوچھیں دماغ گمتا ہے کس کو پکڑیں سار تمہارا نام سوچے عساق بھائی کل کس کو پکڑیں جیب میں پیسہ نہیں ہے عساق بھائی کے گھر جاتے ہیں کل ہم بولے ہم پراتھنا کے لئے آئے ہیں دماغ گم رہا ہے لیکن حاتما کیا دلاتا ہے میرا پرمیشور میرا پرمیشور تیری ساری عوشکتہ ہیں پربیشو مسیح میں پورا کرے گا کر کے پربیشو یاد دلاتا ہے جب یہ یاد آتا ہے تو میں کیسے چپ رہوں میں تو صدی کروں گا میں تو حالہ کروں گا کی نہیں کروں گا میں تو صدی کروں گا میں تو پربیشو کی مہیمہ کروں گا ہلو اب سمجھ میں آگیا چرچ میں کچھ لوگ چپ بیٹھتے ہیں کچھ لوگ چلاتے ہیں کیونکہ چلانے والے کے من میں پویت راتما بات کرتا ہے چپ رہنے والوں کی من میں شیطان بات کرتا ہے میں آپ کو ایک داخلہ بتانا چاہتا ہوں سمال سٹوری بچوں کو اچھا لگے گا سنا ہوگا آپ نے ایک لڑکا پربیشو میں آ گیا ینگ بوئی ینگ بوئی came to the lodge جسے پربیشو میں آیا اس کو بائبل پڑھنے کا موت he had a lot of desire to read the بائبل تو بائبل پڑھنے کے لئے بائبل پڑھتے پڑھتے اس کا مو بند نہیں رہتا تھا پرمیشو کی ستھوٹی کرتا تھا دو بچن پڑھے گا جو جو سے بھوم مارے گا ارے پربو دھنے بات پربو دھنے بات چلائیں گا گھر والے پریشان ہوگئے یار یہ تو صبح شام یہ چلا رات رات کو بیٹھ کے بائبل پڑھتا تھا چلاتا تھا چلاتا مطلب پربو کی ستھوٹی کرتا تھا گھر والے پریشان ہوگئے یار یہ تو بڑا مشکل ہوگئے تو انہوں نے سوچا ان کے جو وہاں کے چرچ کا فادر جو تھا نا بڑا کٹور آدمی تھا تو گھر والوں نے ڈیسائیڈ کیا اس لڑکے کو فادر کے پاس لے جائیں گے اور فادر کے پاس بتائیں گے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے تیس کی مو بند رہ جائے تو اگلے سنڈے فادر کے پاس لے گئے فادر پرابلم یہ ہے یہ لڑکا بائبل پڑھتا ہے اور بائبل پڑھنے کے بعد پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے دو تین واقعے پڑھتا ہے کی چالو ہو جاتا ہے جور جور سے پربو کی ستوتی کرتا ہے حلو لیا بولتا ہے کیا کیا بولتے جاتا ہے پتہ نہیں فادر نے بولا اتنا ہی ہے میرے پاس چھوڑ دو میں اس کو ٹھیک کر دوں گا فادر نے اس کو ایک کمرہ دے دیا بائبل سب لے لیا کمرے میں سے بائبل سارا کمرے میں سے لے لیا لیکن لڑکا بولے میں تو ایسے اکیلہ بیٹھ کے تو بھورو جاؤں گا کچھ تو دو مجھے تو بگول کی کتاب دے دیا اس کو کس کی کتاب بگول سمجھ رہے ہو جیوگرافی کتاب جیوگرافی فادر نے سوچا جیوگرافی پڑھنے دو اس کو پوری انڈیا کا میپ اور اس کا میپ یہ پڑھتے رہے گا دماغ خراب ہو جائے گا چپ رہے گا اور فادر کا سونے کا ٹائم ہے دوپیر کو ہے نا تو لڑکے کے پاس بگول کی کتاب آگئی اور فادر سونے گیا پندرہ بیس منٹ تک بھاری شانتی ہوئی فادر نے لگا لڑکا دھب گیا ہے تھوڑا سا نید میں جبکی آئی نہیں کہ اگلے روم سے بڑا حالہ چلا شروع ہو گیا چوڑ دو سے چلانے لگا پربو کی ستتی ہو مہیمہ ہو حالیلویہ کود نے کودہ کودی کیا واج آیا فادر گبرا گیا یار یہ بگول کی کتاب میں کیا نکلا کہ بائبل چھپا کے لے کر آیا ہے کیا تو دھوڑ کے فادر آیا اور دروازہ کھولا دروازہ کھولنے کے بعد دیکھا تو یہ اچھل کھود کر پرمکی ستتی کر رہا ہے ابھی کیا ہو گیا شانت ہو جا یہ کیا ہو گیا ارے فادر یہ کتاب پہلے کیوں نہیں دیا ارے اس کتاب میں کیا ہے ارے یہ بگول کی کتاب میں پڑھ رہا تھا میں کیا پڑھ رہا تھا ارے پیسیفک مہا ساگر پیسیفک سنایا اپنے پیسیفک مہا ساگر ہاں تو اس میں کیا ہے ارے پیسیفک مہا ساگر اتنا اندہ ہے اتنا گیرا ہے ارے گیرا ہے تو کیا ہوا ارے گیرا اتنا گیرا آج مجھے مانوں پڑا کہ دس میل کی گیرا یہ ہے اس کے اندر ارے تو کیا ہوا اس میں چلانے کی کیا بات ہے پرپو کو کیوں بولا رہا ہے ارے آپ نے کوئی پتا نہیں میکہ کے کتاب میں لکھا ہے میرے پاپوں کو میرا پرمیشن نے مہا ساغر کی ادھ کھنٹ میں ڈال دیا ہے اور اتنا نیچے ڈالا ہے میں کیسے چپ رہا ہوں میں کیسے چپ رہا ہوں سمجھ میں آگیا آپ کو بوگول میں بھی پویتر آتما بھرا ہوا آدمی پرمیشن کو دنیوا دے سکتا ہے ہالیلویہ آپ کو کلیر ہو گیا یہ پویتر آتما اندر جب آتا ہے اس کو ہر چیز میں پربو دکھتا ہے ہماری اندر نہیں ہے اس لئے ہر چیز میں ہم کو شیطان دیکھتا ہے کبھی کبھی ہماری پتنی بھی شیطان بن جاتی ہے پتنی کو دیکھتے سمجھ لگتا ہے ہاں آوی گیو ہاں ہاں ہم کو دیکھتا ہے پتنی کو اس کی ماں کو شیطان آوی گیو دائی کیا کہتے ہیں ہاں ہاں تو جان دے جان دے جی انگلیش میں اس کو وچ کہتے ہیں تو آئے گئے وچ ہاں بوت ہاں 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 دائی میں بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے شبد معلوم ہے بھو سے نہیں بولتے ہیں اندر سے بولتے ہیں دائینا آوی گیو ہم کو یہ سب دیکھتا ہے کیوں دیکھتا ہے کیونکہ اندر آتما نہیں آتما ہوگا تو سب کچھ پربو جیسے دکھے گا سب کچھ بڑیا دکھے گا اور سب چیز میں دنیواز دینے کے لئے پریڑنا ہوگی حاللویہ پبیتر آتما تمہیں پربو نے جو کچھ کہا سب یاد دلائے گا سب یاد دلائے گا سب یاد دلائے گا آپ گھر جائیں گے پبیتر آتما یاد دلائے گا پبیتر آتما یاد دلائے گا وہ آدمی اتنا خوش رہتا ہے کیونکہ پربو کے شبد اتنا بڑیا ہے اس کے شبد سن کر کون خوش نہیں ہوتا شیطان کے شبد دیکھ لیجئے گا ہر شیطر میں پربو کی وانی گھنچ سکتا ہے یادی پبیتر آتما ہمارے اندر ہوگا تو کلیر ہو گیا ہمیں پہلے تو سب سکھائے گا سکھائے گا سب سکھائے گا میں بچوں کو اس لئے کہتا ہوں چھوٹے بچوں کو میں کہتا ہوں میرے پاس بہت سارے مات اپیتا آتے ہیں پاسٹر جی اس کے لئے پراتھنا کرنا کیا ہو گیا اس کا دماغ میں اس کے اندر بوسا ہے اس کے اندر بوسا ہے سمجھتا نہیں ہے کچھ بھی maths maths science کتنا بھی پڑھاؤ ٹوشن رکھا اس کا دماغ میں گوستا نہیں ہے میں پہلے مات اپیتا کو دیکھتا ہوں تیرے دماغ میں کب گوستا تھا یہ میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے ان کو نہیں پوچھتا ہوں ان کو پوچھتا ہوں دینے سے میں اپنے ان کو دیکھتا ہوں آپ کے دماغ میں کب گوستا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں گس جائے آپ کے دماغ میں آج تک گسا نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی بیٹی ہے نا اس کے دماغ میں کیسے گسے گا DNA تو آپ کا ہے پھر دھیرے سے بولتا ہوں ایک ہی طریقہ ہے کیا طریقہ ہے ایک اچھا ٹوشن ماسٹر ہے میں اس کا فون نمبر دیتا ہوں آپ کو آپ اس کے ساتھ ٹوشن لگائیے ہاں پاسٹر جی بن اٹھا لیتے ہیں میں بولتا ہوں یوہنہ چودہ کا چھبیس یوہنہ چودہ کا چھبیس وہ پویتر آتما تمہیں سب کچھ سکھائے گا مو اتر جاتا ہے پویتر آتما سکھائے گا میں بولا ایک بار کوشش تو کرو فری اٹھوشن ہے پیسہ دینے کی جھروت نہیں ہے یہ پویتر آتما تیرے بچے کے اندر آئے گا نا اس کا دماغ کی بطی بھجنے چالو ہو جائے گا کھل جائے گا کھل جائے گا کھل جائے گا سب کچھ کھل جائے گا میں اپنے سی ایک سیمس دیتا تھا مجھے لگتا تھا کچھ سبجک بہت کٹھن تھے پویتر آتما کی سہارہ سے بہت کٹھن شبدوں کو صبح صبح اٹھے گا پھرم دماغ کو ایسا کھولے گا کٹھن سے کٹھن چیز آسانی سے سمجھ سکتا ہے یہ میری بدھی نہیں ہے یہ پویتر آتما ہے پویتر آتما صرف آپ کو آتمک باتوں کو نہیں سمجھائے گا آپ کی دینک جیون کے لئے جو جروت ہے اس یہ ساری باتوں کو سکھائے گا ہیوریتھنگ پویتر آتما سے بھرے ہوئے لوگ میں جانتا ہوں کتنے پروکے داست لوگ ہیں وہ سکول نہیں گئے چوتھیک اقسہ میں پڑھیں پانچھیک اقسہ میں گئے لیکن جب بائبل بچن لے کر کھڑے ہوتے ہیں پرچار کرتے ہیں سائنس کے باہر میں بتاتے سمجھ ہرے آپ کا کھوپڑی اڑ جائے گا ہرے وہاں تک کیوں جانا ہے آپ پترس کی پتری کا گھر میں جا کے پڑھنا پہلا پترس اور دوسرا پترس گھر میں جا کے پڑھنا آپ بہت پڑے لکھے ہونا آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا اور لکھا کس نے جانتے ہو مچھوارا پترس نے لکھا ہے مچھوارا پترس نے لکھا ہے تو ڈگری کر لے MTH, BTH, MD, TTV, DD, WDV سب کر لے اس کے بعد بھی پترس کی پتری کا تیر کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو الٹا کود کے کھڑے ہو جا سیر ساسن کر لے تو بھی پترس کی سمجھ میں نہیں آئے گا نہیں تو سیدھا کھڑا ہو کے پہاڑ میں کھڑے ہو جا تو بھی تیر میں تو منڈن کر ڈال تو بھی پترس سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن پترس کو پوچھے تیر کو کیسے سمجھ میں آئے گا وہ لے گا پمیت راتما نے مجھے سمجھایا ہے اور اس کا لکھا ہوا پتری کا پڑھنا آسان نہیں ہے وہ آنے والے سورک کے بارے میں بتاتا ہے جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کیا کیا نہیں بتاتا ہے اس کے پتری کا میں کیوں یہ بدھی the spirit of wisdom spirit of wisdom یہ آپ کے بچوں کے اندر ہونے پائے آپ کے بچے سائنٹس بننے پائے آپ کے بچے ڈاکٹرز بننے پائے کیسے ڈاکٹرز ڈاکٹرز تو دنیا میں بہت ہیں ہمارے چرچ میں ایک ڈاکٹر آتا ہے اسے گجراتی فیلو اسے گجراتی پرسن he is working in aims aims سننا آپ نے all indian state of medical science میں نوکری کرتے ہیں سرجن ہے میرے ساتھ بات کرتے ہیں کبھی کبھی every sunday mostly sunday میں ان کو گھر لے آتا ہوں تاکہ اکیلا رہتے ہیں تو میں سوتھیک گھر کا کھانا ملے گا اس کو تو بات کرتے سمیں وہ کہتا ہے میرے سینئر سرجنس نے انکار کر دیا کہ یہ پیشنٹ بچ نہیں سکتا بچ نہیں سکتا لیکن اس سمیں پر پویتر آتما مجھے کہتا ہے تو آپریشن کر بچے گا اور یہ کہتا ہے اپنے سینئر سے ایک بار موقع تو دیجئے سرس وہ تاہرے چھوڑ یار پرفول چھوڑ دے نہیں بچے گی تو پرفول کہتا ہے میرے اندر آتما کہتا ہے کہ ایک بار چانس دیجئے اور وہ کہتا ہے ایک نہیں آدھا ڈسن بار اس نے آپریٹ کیا اور پیشنٹ بچ گئی پیشنٹ بچ گئی یہ کس نے گیان دیا اس کے کتابوں سے نہیں آیا اس کے ایکسپیرینس سے نہیں آیا یہ پویتر آتما کا گیان ہے یہ پویتر آتما کا گیان ہے پویتر آتما ہر چیز کو سکھا سکتا ہے پویتر آتما صرف سکھاتی نہیں لیکن پربو نے جو بتایا سب کچھ یاد دلاتا ہے سمرن دلاتا ہے پربو نے جو بتایا وہ سمرن کرنا چاہے کی دوسروں کی برائی سمرن کرنا چاہے بول لیں آپ ہی بتائیں دوسروں نے ہمارے ویرت میں کیا ہوا گالی گلوچ اس کو سمرن کرنا چاہے یا پربو نے جو بتایا وہ سمرن کرنا چاہے ہم نیچرل طور سے گلتی سمرن کریں گے نیچرل یہ ہمارا نیچرل انسٹنکٹ ہے لیکن پویتر آتما ہاتے سمیں نیچرل بدل جاتا ہے سپر نیچرل بن جاتا ہے اور وہ پربو کی باتیں یاد کرتا ہے اور پربو کو دھنیواب دیتا ہے وہی جیون اچھا جیون ہے نا کہ دوسروں کی برائی یہاں بیٹھ کر چرچ میں بیٹھ کے بھی لوگ دوسروں کی برائی سوچتے اس نے ایسے بولا مجھے ایسے بولا اس نے اس نے ایسے کیا اس لئے اس کے مقصے ستوٹی نہیں نکل سکتا ہے کیسے ستوٹی کرے گا وہ سوچ ہو دوسرا آ رہا ہے اس نے آج گرے جائنے جوئے سے ہوں دوئے لئے سے نے چرچ میں بیٹھ کے ڈیسائر کرتے ہیں پاسٹر کو پتا نہیں ہے لیکن پربو کو پتا ہے سب کچھ لیکن ہم پویتر آتما آئے گا تو پربو نے جو کچھ بتایا سب یاد دلائے گا آپ پربو کی ستوٹی کریں گے پربو کی مہیمہ کریں گے آنند کے ساتھ گر جائیں گے آپ کا من آنندی ترے گا تو آپ کا تن سکھی رہے گا سوست رہے گا من اور تن اور آتما تینوں سوست رہنا چاہیے اس کے لئے پویتر آتما کی ہمیں بہت ضرورت ہے آئیے آگے بڑے فورت جلدی بند کرنے کی کوشش کروں گا میں نے آپ کو چار باتیں بتائی تین باتیں بتائی چوتھی باتیں ہیں پڑھے گا یوہنہ پندرہ کا چھبیس جب وہ سہیک آئے گا بھیجوں گا ارثاد ستھے کی آتما نکلتا ہے میری گواہی دے گا وہ گواہی دے گا کس کی گواہی دے گا ایشو کی گواہی دے گا جو پویتر آتما یدی آپ کے اندر ہے تو آپ کو بہت پرچار کرنے کی ضرورت نہیں آپ جہاں بھی جائیں گے پربو کی گواہ ٹھہر سکتے یہ پویتر آتما اندر ہوگا تو آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو گواہ ٹھہر سکتے آپ کو بہت پرچار ہم کیا سوچ رہے ہیں میں نے پرچار کروں جو یہ ہاں میں نے سٹیج ایک وقت مڑی جائے نا پچھے جوئے لو تمہیں کائی نہیں تھا ہے تنہیں سٹیج مڑی جائے تو سٹیج پڑھ جاسے ہیں لوگوں پڑھ بھاگی جاسے ایتلے دیو آپتہ نہ تھی پن تیچھتا پویتر آتما اندر ہوئے تو آپ کہیں بھی جائیں گے ہم پربو کے گواہ ٹھہر سکتے ہیں پربو کے گواہ ٹھہر سکتے ہیں میں پلین میں مسافری کرتا ہوں کئی بار بہت سمیں ملتا ہے مجھے میں بائبل پڑھتا ہوں منن کرتا ہوں کئی بار آسو بھی آتے ہیں ایک آت بار ایر آسوٹس آ کے مجھے پوچھتی ہے سر can I help you what happened وہ دیکھ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں میں کہنا no I am all right تب میں دیرے سے بتاتا ہوں اس کو پربو کے بارے میں I am not preaching there دو شبت just two words میں بائبل پڑھ رہا تھا بائبل کا ایک سمبہ وہ نے میرے دل کو دہلا دیا I am talking about Jesus Christ اتنا ہی بولنا ہے وہ کیا کرے گی وہ جائے گی اپنی سہلیوں کے پاس آرہ یار سیٹ نمبر بارہ بسنس کلاس میں بیٹھا ہوا آدمی وہ یار عجیب آدمی ہے اس کو آسو اس کے آنکھوں میں تھے بول رہا ہے جیسس کے بار میں پڑھ رہا ہے چار لوگ کے بار مت آئے اس میں سے ایک ہوگا جس کو جیون میں پریشانی ہوگی سوسیڈ کرنے کی سوچ رہی ہوگی وہ آئے گے آپ کے پاس بچنے کے لئے میں کیا کروں تب آپ بتا سکتے ہیں بچانے والا ایک ہی ہے ایشو مسیح سمجھے ہیں ہم کو کیا لگ رہا ہے بہت بڑا سٹیج ہونا چاہیے بہت بڑا گراؤنڈ ہونا چاہیے سٹیڈیم ہونا چاہیے وہ سچ اچھی ہے جروری ہے it's very good but don't think سب لوگ کو سٹیڈیم میں نہیں جا سکتے ہیں سب لوگ سٹیج میں کھڑا نہیں جا سکتے ہیں سب لوگ پرچار بھی نہیں کر سکتے ہیں so what do I do تیرے اندر پویتر آتما ہوگا تو تُو پربو کی گواہی دے گا چپ رہنے سے بھی گواہی دے سکتے ہیں چپ رہنے سے بھی گواہی دے سکتے ہیں کیونکہ پویتر آتما تیرا چال چلن کو اتنا بڑیا کرے گا سامنے والا دیکھ کر پوچھے گا یار اتنی تکلیف کے بعد بھی آپ ایسے خوش کیسے رہ سکتے ہو پوچھیں گے نا آپ کے گھر کے اندر آنند کی ماحول ہے اس کو پتا ہے آپ کے گھر کے اندر پیسے نہیں ہے اس کو پتا ہے آپ کے گھر کے اندر بیماری ہے اس کے باوجود بھی آپ کا مکھ میں پرسنتہ ہے تو آپ کو پوچھے گی پڑوسی تمہیں کیا مٹلا بدا خوش رہو چھو آبدو چھے تی چھتا تیارے تمہیں سو کیسو آو منہ سٹیج آپو مائک آپو ہم تمہارا تھی بات کروا مانگو چھو نہیں ہے تب ہی آپ ترنت کہیں گے میرا ایشو مجھے بہت شانتی دیتا ہے ایک سینٹنس کافی ہے نا وہ سن کر جائے گی جا کے اپنے پتی کو بتائے گی یار آپڑا گھر ماں بدہ چھے بہت وستو چھے تیچھتا آپڑا جیون ماں شانتی نہ تھی یہ ماری بہن مطل کہ چھے مطل تھے نا یہ کنفیوسنگ تھے جائے چھے مطل مطل تو ماری بہن اپنی پڑوسی مطل بہن چھے نا یہ کہ چھے کی ایشو ایم نے بہت شانتی آ پے چھے تم نے سو لاغے چھے تو پتی بولے گا بات تو سا چھے چھے یار ایمنا گھر ماں کائے کسو نہ تھی بیمار چھے ایمنا تیچھتا کٹلو آرام تھی جیئے چھے کٹلو آنچ چھے نا مکمہ آپ نے پناہ ایشو نے شودو جوئیے کام ہو گیا نا آپ کا تو آپ کے پاس آئے گا آپ بولنے گا ہم آپ کے لئے پراتھنا کریں گے آپ نے ان کے لئے پراتھنا کیا ان کے جیون میں شانتی آئی وہ پربو کو جاننے لگے یہ کون کر سکتا ہے جس کے اندر پویتر آتما ہے ہالیلویہ اس لئے پیٹلات کے نواسیوں آپ کے اندر پویتر آتما ہونے پائے تاکہ پیٹلات کے سارے نواسی جانے پربو ایشو کون ہے ہالیلویہ ایشو کون ہے بہت کنونشن چلانے سے بہت سارے میٹنگوں چلانے سے یہ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے تھوڑی بہت انفلوینس رہے گا لیکن یہاں پر رہنے والوں کی ایک ایک بیکتی کی اتردائی تو وہ ذمہ داری ہے کہ وہ پویتر آتما کے دوارا ایشو کی گوائی دے کتنے سارے لوگ بائبل تک لے کر گمنا ڈرتے ہیں شرم جیسے آتا ہے نا بائبل لے کر جیسے چل کے جانا ہمارے چرچ میں تین چار لوگ آتے ہیں پلاسٹک کور نا پلاسٹک کور کے اندر بائبل کو رکھ کے بند کر کے لے کر آتے ہیں اور اندر آنے کے بعد اس کی آواز آتا ہے نا پلاسٹک کھولتے سمیں میں بھولا کیوں بائبل تم ہاتھ میں لے کر نہیں آسکتے کیوں نہیں لے آسکتے موٹر بائک تو لے کر آتے ہو میں بھولا موٹر سائیکل میں پلاسٹک کور لگا کے اگلے سنڈے آنا ہم کھم چلے کیسے ہوگا تو بائبل کو کیسے تبند کر رہا ہے تو موٹر سائیکل کے اوپر بھی پلاسٹک کور ڈال جیسے گھر پہ رکھتا ہے نا تو اور اس کے اوپر بیٹھ کر آنا تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے میں بھولا اگلے سنڈے میں دیکھنا تیرا گاڑی کی اوپر تو کور ڈالتا ہے تو کور ڈال کے گاڑی چلا کے لے کر آنا اگلے سنڈے بند ہو گیا اس کے بعد کور چڑھا کے گاڑی نہیں چلا سکتے بند ہو گیا اس کے بعد سب لوگ بائبل میں بھولا بائبل پربو کا وچن ہے تجھے شرم کس بات کی شرم اس لئے ہے تیرے اندر پویتر آتما نہیں ہے تیرے اندر آتما ہو تو بائبل ہاتھ میں نہیں یہاں رکھے گمے گا تُو حاللویہ پربو کی گوائی دینا پویتر آتماں میں پربو کی گوائی لاسٹ حاللویہ ایک اور وچن اس کے بعد سماعت کریں گے سولہ تیرا اور چودہ سب ستی کا مارگ تیرے کو ایک بھی جھوٹا مارگ نہیں بتائے گا پاسٹر تجھے جھوٹا مارگ بتا سکتا ہے پاسٹر تیرے کو کھوٹو مارگ بتائی سکے فادر بتا سکتا ہے جو بھی ہے دنیا والے بتا سکتے ہیں لیکن پویتر آتماں کبھی بھی جھوٹا مارگ نہیں بتائے گا ستی کے مارگی بتائے گا only the way of truth اور کیونکہ وہ اپنی اور سے نہیں کہتا ہے اور جو کچھ پرمیشن سے سنے گا وہی کہے گا اور آنے والی باتیں تمہیں بتائے گا آنے والی باتیں بھی بتائے گا اسے لکھا ہے گجراتیما کیا لکھا ہے نہیں نہیں جو سے پڑو جو رہا جسے جے جے تھنار چھے جو ہونے والا ہے وہ بتائے گا ہلو ہونے والا مطلب کل باد آنے والی ہے برسات بہت ہونے والا ہے ہے نا پورے ندیاں بھرنے والی ہے یہ سب بتائے گا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں وہ تو آپ کا weather department ہی بتاتا ہے اس کو کیوں بتانا ہے weather department بتاتا ہے کیا نہیں weather کو کیا بلتے ہیں کجوٹی میں اب برانے نہیں ہاں 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 department بتائے گا آپ کو کل برسات ہونے والی ہے کل یہ نکلیں بہت گرمی ہونے والی ہے humidity بڑھنے والا ہے pollution index ہے سب تو وہ بتاتا ہے لیکن پویتر آدمہ کیا بتاتا ہے future کے بارے میں بتاتا ہے کس کا future تیرا future کے بارے میں بتاتا ہے کونسا future ہے میرا بیٹا جس پربو نے مجھے بیجا ہے وہ پربو واپس آئے گا وہ بتاتا ہے that is the future پربو کے بچوں کا future کیا ہے پربو کے بچوں کا future کیا ہے what is the future ہمارا future یہ نہیں کہ ہم doctor بنے engineer بنے see a بنے وہ بنے business man بنے اور پھر نرک میں جائے یہ ہمارا future نہیں ہے ہمارا future ہے ہمارا پربو واپس آئے گا اور ہم پربو کے ساتھ جائیں گے یہ ہمارا future ہے this is our future آپ کو شک لگ رہا ہے ارہ بھئی چرچ میں آنا آراد نہ کرنا یہ سب کس کے لئے کر رہے ہیں ایک ماتر future کے لئے کونسا future میرا پربو واپس آئے گا مجھے لے جائے گا ساتھ میں مجھے اس کے ساتھ جانا ہے تو future کے باہر میں بات کرے گا future کے باہر میں آج ہمیں دکھ ہے آج ہمیں کلیش ہے آج ہمیں دیرد ہے ویدنا ہے تو پویتر آتما کیا کہے گا don't worry ایک دن آئے گا جس دن ویدنا دور ہو جائے گا ایک دن آ جائے گا جس دن روک دور ہو جائے گا آج تو رو رہی ہے وہ دن آئے گا اس دن تیرے آسو کو میرا پربو پہنچے گا تو چنتہ مت کر don't worry جب future کے باہر میں ہم سنیں گے ہمارے اندر جوش آتا ہے آتا ہے کی نہیں آتا ہے اچھا future ہے this is not a dark future this is a bright future وہ کہتا ہے وہاں پر سورج نہیں ہوگا وہاں پر چاند نہیں ہوگا وہاں پر رات نہ ہوگی وہاں پر کون ہوگا وہاں پر پربو ہوگا تم اس پربو کو چہرے کو دیکھ ہوگے آج ہم پربو کو دیکھ نہیں پاتے ہیں آج ہم وشواس میں دیکھ رہے ہیں آج ہم وشواس سے پراتھ نہ کر رہے ہیں وشواس سے آراد نہ کرتے ہیں وشواس اس کی وچن بتا رہے ہیں لیکن وہ دن آئے گا جس دن تو آنکھوں سے دیکھے گا کس کو دیکھے گا تیرے لئے جان کربان کیا ہوا پربو کو دیکھے گا اور جب اس کو دیکھے گا کتنا آنند ہوگا تجھے کتنا خوشی ہوگی تجھے تیرے آسو جو آج یہاں پر ہے وہ سب مٹ جائیں گے تیری ویدنا جو ہے وہ مٹ جائے گی تیری کلیش جو ہے مٹ جائے گی آج تیرے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سب ختم ہو جائے گا آج تجھے لوگ بیکار سمجھتے ہیں لیکن تیرا پربو جس دن تجھے دیکھے گا تجھے بیکار نہیں سمجھے گا تجھے گلے لگائے گا یہ سب پویت راتما بتاتے سمیں آپ کو آنند ہوگا کی نہیں ہوگا ہالیلویہ فیوچر کے بار میں بتائے گا اس لئے پربو نے کیا کہا اپنے چیلوں سے پریرتوں کے کام پہلا آ دیا ہے آٹھویں کلم تمہیں سامرد پامسو یرسلیم ماں یہودیا ماں ساکشی تھیرسو پویت راتما آئے گا تو کیا پائیں گے آپ سامرد پائیں گے کس بات کی سامرد مکان بنانے کی سامرد پیسہ کمانے کی سامرد کس کی سامرد پاؤگے کس کی سامرد پاؤگے مکان بنانے کی سامرد کھانا بنانے کی سامرد پیسہ بنانے کی سامرد گاڑی چلانے کی سامرد کونسی سامرد پربو کا گواہ ٹھہرنے کی سامرد حالیلویہ پویت راتما جب آئے گا تو تم سامرد پاؤگے you will receive power why power to witness for the lord پربو کی گواہ ٹھہرنے کے لئے آج پیٹلات میں پرچارکوں کی جرورت نہیں ہے آج پیٹلات میں گواہوں کی جرورت ہے حالیلویہ کرم ست میں پرچارکوں کی جرورت نہیں ہے گواہوں کی جرورت ہے ویدیانگر میں پرچارکوں کی جرورت نہیں ہے گواہوں کی جرورت ہے گجرات میں پرچارکوں کی نہیں لیکن گواہوں کی جرورت ہے کہاں سے آئے گا گواہ جب پویتر آتما تیرے اندر آئے گا تو سامرد پائے گا تو حمد کے ساتھ پربو کے بارے میں بولے گا پیار سے بولے گا جرسلیم میں جرسلیم میں مطلب جرسلیم مطلب تو جہاں رہتا ہے تیرے گھر میں پہلے گھر میں تیر کو اچھا گوائی ہونا چاہیے کچھ لوگوں کو گھر میں بلکل گوائی نہیں ہے اور باہر جا کے بڑی بڑی پرچار کرتے ہیں اس لڑکے کے بارے میں آپ کو پالو ہے نا اس لڑکے کے بارے میں اور لڑکا پیچھے بیڑ کے رو رہا تھا لڑکا پیچھے بیڑ کے رو رہا تھا اتنا آسو بہا رہا تھا پراتھنا کر رہا ہے پربو ایک فوٹ نیچے ایک فوٹ نیچے پربو ایک فوٹ نیچے پربو ایک فوٹ نیچے یہی اس کی پراتھنا ہے ایک فوٹ نیچے اتنا ہی پراتھنا ہے فادر ایسے چل رہا تھا فادر نے سنا اس کی روتے ہوئے روتے ہوئے آسووں کو دیکھ کر اس کے پاس گیا اور دھیرے سے اس کی کان لگائے اس کی موں کے پاس ایک ہی پراتنہ کر رہا ہے ربو ایک فوٹ نیچے ایک فوٹ نیچے فادر چونگے کیا بول رہا ہے میٹنگ سماپت ہو گیا آمین ہو گیا بیٹے کو بولایا بیٹے کو بولا کر پوچھا بیٹا تو کس وشے کے لئے پراتنہ کر رہا تھا بولا فادر میرا ایک ہی وشے ہے ایک فوٹ نیچے یہ ایک فوٹ نیچے کیا ہے نہیں میں اپنے پتا کے لئے پراتھنا کر رہا تھا پتا کے لئے کیا پراتھنا کر رہا تھا میں یہی پتا میرا پتا پربو کے بارے میں بہت جانتا ہے میرا پتا پربو کے بارے میں بہت جانتا ہے لیکن جب چرچ میں آتا ہے وہ سرگ دوت ہے وہ چرچ میں آتے سمیں سرگ دوت ہے لیکن گھر میں آتے سمیں وہ بوت ہے وہ بوت ہے اس لئے میں پراتھنا کر رہا ہوں پربو جو کچھ پربو کے بارے میں اس کے مگج میں ہے ایک فوٹ نیچے اس کے دل میں آ جائے ایک فوٹ نیچے ایک فوٹ نیچے مددہ جو دماغ میں ہے وہ کہاں آنا چاہیے دل میں آ جائے ہی پراتھنا ہے یرسلیم میں گوائی ہونے چاہیے گھر میں گوائی ہونے چاہیے تیری پتنی گوائی دینا چاہیے تیرا پتی گوائی دینا چاہیے تیرے بچہ کہنا چاہیے میرا پاپا کون ہے میرا ممی کون ہے کر کے تیرے بچے کہنے چاہیے تیرے بھائی بہن کہنا چاہیے اس کو کہتے یرسلیم میں اس کے بعد کہتا ہے یہودیہ میں یہودیہ مطلب تیرے چاروں اور رہنے والے لوگوں کے بیچ میں تیری گوائی ہونی چاہیے تیری سوسائٹی میں تیری گوائی ہونی چاہیے یہاں پر پیٹلات میں گوائی نہیں ہے وہ اورستہ میں جا کے پرچار کرتا ہے پیٹلات میں پرچار کرے گا تو پتھر مارے گا اس کو اس لئے اورستہ میں جا کے پرچار کرتا ہے ارے پیٹلات میں پہلے دوں سارے لوگ کے بیچ میں تیری گوائی ہونے چاہیے اس کے بعد سامریاں میں جانا انیا جاتیوں کی بیچ میں تیری گوائی ہونے چاہیے اس کے بعد تو دنیا کے چھوڑ تک جانا ہالیلویہ ہالیلویہ کیا پاؤگے سامرد سامرد پاور آئیے ہمارے آنکھوں کو بند کریں پربو سے پراتھنا کریں پربو مجھے وہ سامرد چاہیے یہ وچن کو آپ گھر میں لے جائیے گا آپ کے جیبن میں اس کو سنگر کریے ہی پویتر آتما آئی نیڈ ڈیٹ پاور دیکھو دعوت کو آتما سے برپور کیا اس لئے اس کے گیتوں کے اندر پاور تھا اس کے گیتوں میں دشت آتما کو بند کرنے والی شکتی تھی اس کے گیتوں کے اندر تیری ستوتی کے اندر وہ پاور آنے پھائے جو پویتر آتما کی اور سے ہے میں کہنا چاہتا ہوں پیارو آپ کے گیتوں کے دوارہ لوگوں کے اندر کی دشت آتما بھاگ سکتی ہے آپ کے گیتوں کے دوارہ لوگوں کو چنگائی مل سکتا ہے آپ کا ایک ستوتی کافی ہے لوگوں کو چنگائی مل جائے لیکن وہ کہاں سے آنے پھائے پویتر آتما کی اور سے آنے پھائے ہمارے شریر سے نہیں لیکن آتما کی اور سے آنے پھائے آج آپ بشواس کریے آپ کہنا پربو مجھے وہ پویتر آتما چاہیے I need that holy spirit میرا من کو صاف کرنا چاہتا ہوں میرے ردے کو صاف کرنا چاہتا ہوں یہ پویتر آتما دعوت جب بجاتا تھا تو شاول کے اندر کی دشت آتما شانت ہو جاتی تھی آپ کا حلیلیہ دشت آتما کو شانت کرنا چاہیے آپ کا ستوتی پویتر آتما کے دوارہ جو ستوتی ہیں وہ انی آتما کی شکتیوں کو شانت کرنا چاہیے آپ کے گھر کے اندر منڈرانے والے شیطانک طاقتیں آپ کی ستوتی کے دوارہ بھاگ جانا چاہیے کیونکہ اس پویتر آتما کے اندر وہ سامرت ہیں وہ سامرت تبھی ہوگا میرے اندر وہ پویتر آتما چاہیے کہ وہ پویتر آتما پویتر ہے اس نے تیرا برتن شد ہونے پائے جب تک تیرا برتن شد نہیں ہوگا یہ آتما اندر نہیں آئے گا دشت آتما اندر آئے گا انی آتما یہ اندر آ سکتی ہے دنیا کی آتما اندر آ سکتا ہے لیکن پویتر آتما کو اندر آنا ہے تو ہمارا شریع روپی برتن کو شد رکھنا پڑے گا کتنے لوگ سامرپن کریں گے آج how many people will dedicate their lives and say lord مجھے اس پویتر آتما کے سامرت چاہیے اس پویتر آتما کی بھرپوری چاہیے پویتر آتما کی بھرپوری is through انی باشا انی باشا کی شبدوں سے لیکن انی باشا میں سیمت نہ رکھے پویتر آتما کی بھرپوری پانے والے لوگوں کے جیون میں ہونے والے سمبو کو میں نے بتایا آپ کو ان کے اندر سے پویتر آتما کا فل نکلتا ہے حالیلویہ میں نے دیکھا کہ کئی لوگ انی باشا بولتے ہیں لیکن جیون میں کوئی فل نہیں ہے وہ سب ویرت ہے پیارو وہ سب ناٹک ہے پویتر آتما جب آئے گا ہمارے جیون کو بدل ڈالے گا ہمارے سوچ کو بدل ڈالے گا ہمارے دماغ کو بدل ڈالے گا ارے تو بڑا پرچار نہیں کرنا تو ایک بار ایک انسٹرومنٹ لے کے بجانا لوگوں کے اندر شانتی آ جائے گا لوگوں کے اندر چھٹکانا آئے گا تیرا ایک گیت کافی ہے تو گھر میں بیٹھ کر ایک گیت گاتے سمیں تیری پڑوسی کو چنگائی ملے گا تو تیرے گھر میں بیٹھ کر ایک حلیلیا بولتے سمیں تیرے پڑوسی کے جیوان میں شانتی ملے گا یہ ہے پویتر آتما کی سامرت پیٹلات میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے ہمارے سوسائیٹیوں میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے آپ کے جیوان کے دورہ ہو سکتا ہے پیارو آپ یہ مت سوچنا میرے سے نہیں ہوگا نہیں آپ کے دورہ ہو سکتا ہے آپ کے دوارہ ہو سکتا ہے یعنی آپ کا دل کو تیار کریں گے پربو آپ کے دوارہ کر سکتا ہے ہالیلوہیہ کتنے لوگ چاہتے ہیں پربو سارے آنکھیں بند رکھیں پربو مجھے اس پویتر آتما کی سامر چاہیے I need the power of the Holy Spirit یعنی آپ میں سے کوئی ایسا ہے وہ اپنے ہاتھوں گوچھائے پربو کے سن مکمے میں آپ کے لئے پراتھنا کرنے جا رہا ہوں I am going to pray for you آپ نے سنا وچن کے سامنے آپ نے آپ کو سامر پن کرے یہ آپ کے جیون کو بدل ڈالے گا آپ کی بولی کو بدل ڈالے گا آپ کی چال چلن کو بدل ڈالے گا it will change everything آپ کا گھر کے اندر ایک نیا پنائے گا there's a newness in your home سالہ لیا آپ کی سیوکائی میں ایک نیا پنائے گا you need that power of the Holy Spirit پاولیتر آتما کی سامر بنہ آپ سیوکائی نہیں کر سکتے ہیں جیسے پربو چاہتا ہے سورگی پتا پرمیشور ان ہاتھوں کے لئے میں تجھے دھنیوا دیتا ہوں پربو جی میں نے جانتا ہوں ان کی حردے میں کیا چل رہا ہے لیکن تُو سب کچھ جانتا ہے تیری آتما کی سامرت ان کی جیون میں بیج تیری آتما ان کے بھیتر بیج تاکہ ان کا جیون سور جائے ان کا جیون دوسروں کے لئے آشش کے کارن ٹھہرے ان کی سیوکائی میں بڑوتری ہونے پھائے ان کی من کی ویدنا دور ہونے پھائے تُو پویتر آتما ان سے بات کرتے رہنا تُو جو کچھ سکھا ہے وہ سب کچھ یاد دلانا اور تُو ان کو سمجھانا پربو جی ستی کی آتما ہے ہم ستی کی مارگ میں چلنا چاہتے ہیں چھوٹ کی مارگ کو نکلنے پھائے سورگی پتا ہماری ویدنا ہماری چنتائیں ہماری تکلیفیں یہ پویتر آتما آتے سمیں سب کچھ مٹ جاتا ہے اسے ہونے دے یہ پویتر آتما ہماری اندر اور ہمارے ساتھ صدے واس کرنے پھائے اور اسی کے انساء چلنے کے لئے ہمیں صحیح تک کر مدد کر پرو جی جیون کو شد رکھنے کے لئے مدد کر ان دنوں میں پرو جی ہم پراتھنا کرتے ہیں یہاں پر بیٹھا ہوا ایک ایک وقتی گواہ ٹھہرنے پھائے گواہ ٹھہرنے پھائے گواہ ٹھہرنے پھائے گواہ ٹھہرنے پھائے ایک ایک وقتی گواہ ٹھہرنے پائے وہ جہاں جاتے ہیں they are a mobile temple of the living God چلتا فرتا پربو کا مندر ہے وہ پربو کا مندر ہے وہ سب کے سب گواہ ٹھہرنے پائے اپنے society میں گواہ ٹھہرنے پائے اپنے market میں گواہ ٹھہرنے پائے اپنے رشتے داروں کے بیچ میں گواہ ٹھہرنے پائے دوسروں کے بیچ میں گواہ ٹھہرنے پائے اور تیرا نام اوچہ ہونے پائے پراتھنا سنائے سے دنے بعد عیشو کے نامیں مانگتے ہیں سنو گین کر پتا